فارم فورٹی سیون یہ پھر تھے اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان سے اتار کے ان کے جولی میں رکھ دیں گے نواز شریف کو جتا رہے ہیں فارم فورٹی سیون میں یہ حس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اٹرنی جینرل صاحب جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ سارا پیش کریں یہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کرسے یہ ریکارڈ پیش ہی نہیں کرسے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پنجاب سے مسلم لیگ نواز کا ایم این اے یا ایم پی اے منتخب کرایا گیا ہے اس کے سین میں ایک لاش دبائی ہے دبائی گئی نہیں نہیں دا ہر وہ ایم این اے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے ہوا ہے اس کے سین میں ایک لاش ہے دبائی ہو وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو خجاسف ہو مریم ہو وہ لاش آپ نے دیکھی رہی ہے وہ لاش سارے دنیا نے دیکھی رہی بھی ہے وہ کیسے کہ انہوں نے جب اپنی ویب سائٹ پہ چالیس پچاس لاشیں یعنی فارم فورٹی فائیف اپلوڈ کیے اپنی ویب سائٹ پہ تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا نواز شریف کے فارم فورٹی فائیف پہ جس میں ایک کاٹا نہیں ہو سکتا اس پہ بیسیوں جگہ نمبر کاٹ کے اور نمبر پڑھائے گئے کئی جگہ چودہ ہے تو وہ چھے سو چودہ کر دیا ہے یہ نواز شریف کی اپنی اور وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ پڑھایا اب فارم فورٹی فائیف جو ہوتی ہے جس میں ہر امیدوار کا نام لکھا ہے اور ہر پولنگ سٹیشن کا نام لکھا ہر نمبر دو سو ساٹھ پولنگ سٹیشن اور پنگرہ بیس امیدوار یہ ہر پولنگ سٹیشن پہ کس امیدوار کو کتنے بوٹ ملے ہیں وہ اس کا خانے میں وہ لکھ لیتے ہیں اب جب یہ لکھ لیتے ہیں تو اس کا کل جو ہر امیدوار کا کل ہوتا ہے وہ آپ فارم فورٹی سیون میں لکھ لیتے ہیں سو اب فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائیف میں تفاوت نہیں ہو سکتی تفاوت ہوئی تو دھاندری ہوئی اب یہ فارم فورٹی سیون نہیں ہے پھر سنے فارم فورٹی فائیف ہم مانگ سے ہیں فارم فورٹی فائیف پہ تو جب تک یاسمین راشد کے بوٹ ایک لاکھ بیس ہزار سے بیس ہزار بھی کیے جائیں گے اور نواز شیل کے بورٹ بیس ہزار سے ایک لاکھ بھی کیے جائیں گے اس وقت تک یہ دیتی نہیں سکتے اب وہ اس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں اسلام آباد کے ٹرائیبیورن نے اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ سے پہلے دن ہی مانگ لیا کہ فارم فورٹی فائیف رہے کیا ہو ان کے تین امین ہیں سو کارل امین ہیں مبینہ امین ہیں وہ وہاں سے گئے کے لیے ہم لاتے ہیں اور سیدھا چلے کے ذرخواست پہ دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کرے کے اس ٹرائیبیورن سے اس کے بعد فورا ایک آرڈنس لے آئے کہ چیف ایلیکشن کمیشنر لگائے گا اور چیف ایلیکشن کمیشنر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ججز میں سے لگائے وہ جس میں اب ریٹائیڈ ججز کہ ان کو بڑی ایک تعداد ہے جو اویلیبل ہے اب ریٹائیڈ ججز کو پھر اوپر کوئی ہائی کورٹ کی سوپر ویجن نہیں ہوتی وہ ریٹائر ہو گیا ہے وہ اپنا مال جتنا کمائے جس سے کمائے اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان تھوں اتار کے ان کی جوڑی میں راست دیں گے تو یہ سارا کوشش جو نواز شریف کی ہونی ہے ساری کوشش وہ ان لاشوں کو برامت نہ ہونے دیں اس لاشوں جس گھر میں کوئی لاش دفن ہو یا انباری میں چھپائی ہو اس گھر میں اس گھر کی طرف کوئی ایک میل ایک میل پہلے سے کوئی گاری مڑ جائے تو لوگ گھر والے کامپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تو لاش رکل آئے گی لاش رکل اس وقت آج ڈان کی بھی سٹوری ہے پہلے پیج پہ انہوں نے بتایا کہ اتنی فارم فورٹی فائر پنجاب میں یا اسلام آباد میں غائب ہیں غائب ہیں اگر غائب ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر اس کی ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار ہے وہ سیس کسٹریگی میں رکھنا اس کے ذمہ دار ہے اور اگر غائب ہیں تو وہ تفاوت جو نواز شیف کو جتا رہے ہیں فارم فورٹی سیمن میں فارم فورٹی فائیم میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں یہ ایک چیز ہے جس وجہ سے یہاں بھی ریکارڈ نہیں دے رہے یہاں بھی ریکارڈ نہیں لکھے ہمارا متعدہ یہ ہے کہ ملک کے سارے فارم فورٹی فائیم خاص کر پنجاب کیونکہ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا نواز شیف کو جتانے کے لیے دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا نواز شیف جب ووٹ سارے ڈپرز کی گئے جب ووٹر سارے گھر جا چکے سارے پر جتانے تو نواز شیف جھروکے پہ آئے شہنشاہ شاہ جان کی طرح یا وہ بیلکنی میں بکنگم پیلیس کی اور آکے انہوں نے تقریر کی وکٹریس کی اور ساتھ کیا تھا میں آپ سے سادہ اکثریت نہیں مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں ٹو تھرڈ مجارٹی مجھے ٹو تھرڈ مجارٹی دو اب ٹو تھرڈ مجارٹی ووٹر تو نہیں دے سکتا تھا ووٹر تو گھر جا چکا تھا اب ٹو تھرڈ مجارٹی دینے کے لیے وہ لوگ تھے جو رات کو بیگز کھول سکتے وہ خلائی مخلوق تھی وہ اندیکھے ہاتھ تھے جو کسی جو ریٹرننگ آفسر کے سامنے سے بوٹ چھین سکتے ہیں اور ان کے کوئی اعتصاب نہیں ہوتا یہ اگر فارم فورٹی فائیو یہ لاشیں ہر سین سے نکل آئیں یہ جنادہ نہیں کر جائے گا نون لی کا میں کہتا ہوں اگر وہ اتنے شیر ہیں شیر ان کا نشان ہے لائیں سب اپنی لان فارم فورٹی فائیو ہمارے کینڈیڈیٹ سے بھی رہیں گے آن چودری بھی لائے سلمان اکرم راجہ بھی لائے اس طرح مریم کے بھی اور ان کے خلاف جو تھا وہ یاسمین راشن اور جو مریم کے پاس ہے اور جو ایکشن کمیشن کے پاس ہے سارا ہی معاملہ سارا ہی معاملہ تین دن میں ختم ہو سکتا ہے تین دن میں پاکستان کے ہر علکے میں اور پھر میں کہتا ہوں اسپیشلی پنجاب پنجاب میں راجہ سلطان سکندر سلطان وہ بادشاہ ہی بادشاہ ہے راجہ بھی سکندر بھی اور سلطان بھی وہ راجہ سکندر سلطان لائے رکھے فارم فورٹی فائیو فارم فورٹی فائیو میں جنادہ نکال دینا ہے اور انہوں نے کوشش کرنی ہے ہر کوشش کرنی ہے کہ سال سے پورا گزاریں ایک سال کے لیے الیکشن کمیشن بند ہے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سال کے بعد وہ اس کو طرف کر سکے ایک سال لے کے جانا ہے نون لیگ نے پہلے پانچ سال ہوتا تھا انہوں نے ایک سال کر دیا ایک سال تھا کہ انہوں نے چھے 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 لے کے جانا ہے فارم فورٹی فائیو نظر نہ آئے اب فارم فورٹی فائیو کہ جو ٹرائیو نظر وہ مانگتا ہے اس ٹرائیو نظر کو کے خلاب اس میں اس کی ڈگری یا اکدام ان کو خیال آتا ہے ہمارے زراج میں تو ایک جالی ڈگری کا کیس بھی پڑھا ہوئے پہلے ٹھیک تھا وہ یہ بنا دیتے ہیں جالی ڈگری یہ اس طرح کے کیس جھوٹے کیس یہ ٹرائیو نظر بھی بنانے جا رہے ہیں ان کو دباؤ بھی جا لیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ فارم فورٹی فائیو طلب کرو جب فارم فورٹی فائیو آ جائے گی جس ہرکے کی پنجاب کے امینے ایم پی اے کی ہم دیکھیں گے وہ کس طرح امینے ایم پی اے رہتا ہے اور کس طرح اُس کی اُس کے سارے ریکارڈ میں فورجری فورجری جاز سادی نظر آتی